بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین پانچ بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ابھی ان دنوں میں ہوئیں ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے اقرار کر لیا کہ واقعی ہمارا کھلانے والا جو ہے وہ امریکہ ہے نعوذ باللہ خدا نہیں میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں نے کیا کہا ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف کے درمیان تختلافات کھل کر سامنے یہاں تک آگے کہ کل آئی ایس پی آر کی جو پراپر ایک آپ کو پتہ سخت بیان آیا کہ جتنے بھی یہ لوگ سیاستدان صحافی دانشمند جو بھی اس وقت پاک فوج کے خلاف تزہیق آمیز باتے کر رہے ہیں توہین آمیز باتے کر رہے ہیں غیر مصدقہ باتے کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں انٹی سٹیٹ بنے ہوئے دوسرے مانوں میں ان سب پر ایکشن ہوگا یہ آخری وارننگ ہے تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام بھی آگیا ہے حمد میر کا نام بھی اس میں نجم سیٹھی صاحب کا نام بھی اور سلیم صافی صاحب کا نام اور باقی دیگر بھی ان کے ساتھ کچھ دانشوار ہے ان کے ساتھ کیا ہونے جارہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ وزیراعظم سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اپنا نام بدل دیا اس کی کیا وجہ ہوئی عمران خان صاحب نے اپنا کیا نام بدلایا اس کی وجہ کیا ہے اور کیا نام ہے نیا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس سے بھی ایک اہم بات جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کو روسترم پر بلا کر جسٹس آترمین اللہ نے ایک کیس کی سماعت کی جس میں حنیف عباسی کے آپ کو پتا ہے جو سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بننے کا عوضہ تھا اس پر جب بات ہوئی جو شیخ رشید نے درخواست کی کہ یہ حکم رکوایا جائے انہیں کسی صورت میں یہ مشہیر خصوصی وزیراعظم کا عوضہ نہ دیا جائے تو اس پر ناصر درخواست ریجیکٹ ہوئی لیکن جسٹس آترمین اللہ نے بڑی اہم باتیں کی اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی آپ کو پتا ہے عمران خان نے اپٹ آباد کے جلسے میں انہیں ایک تقریر کی اس میں انہوں نے سراجل دولا اور اس کے جو سپا سالار تھے اس کا ذکر کیا اس کے فوراں بعد آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جتنے بھی صحافی ہیں سیاستدان ہیں دانشوار ہیں یہ تمام لوگ اپنا ذرا ہاتھ ہلکا رکھے اور اداروں کا خیال رکھے ہمیں سیاست میں مت گسیٹے تو ان کا اشارہ واضح طور پر مریم نواز کی طرف تھا جنہوں نے نام لے کر آپ کو پتا ہے جنرل فیض کے اوپر پھر جلسے میں ایک دفعہ ماضی میں جو میاں صاحب کرتے رہے بارہ تیرہ دفعہ انہوں نے گجنہ والا کے جلسے میں ہمارے کیا مدب اتنے بڑے آپ کو پتا ہے سبس ہلار ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے رہے نواز شیف صاحب افسوس ہوتا ہے وہ باتیں سن کر دل دکھتا ہے آج بھی تو اب جو ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے وہ روش جاری رکھی ہے اور جنرل فیض کو ٹارگٹ بنایا ہوا اپنا آرمی کے وہ بھی جنرل ہے سارے جنرلوں کی آپ کو پتا ہے عزت اور توقیر ہے آرمی بہت بڑا ادار ہے انہوں نے جنرل فیض کے اوپر اپنا ردہ رکھا ہوا ہے فل اور فل جنرل فیض کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو اب آرمی نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی تو اس میں مریم نواز کے نام آتا ہے اب دوسرا دیکھیں کہ جب عمران انہوں کا کرتے تھے میں آخری بال تک لڑوں گا تو اس وقت جو آخری بال کی بات تھی وہ بھی سلیم صافی نے ٹویٹ کر کے اس وقت موجودہ جو آئی اس آئی کی چیف ہیں ان کی تصویر لگا دی تھی ان کے ہاتھ میں گین تھی مطلب آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں یار نجم سیٹی صاحب نے براہ راست ایک دوسرے حملے کی اور ابھی دیکھیں محمد مالک کے پروگرام میں جعوید چودری اور ان کے ساتھ مالک یہ باتیں کر کر رہے ہیں سینہ گزٹ کیا چل رہا ہے ایک سینہ گزٹ چل رہا ہے اسلام بعد میں کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت آپ سنبھال لیں امران خان صاحب کو ہم سنبھال لیں گے یہ صحیح بات ہے یہ بلکہ گورنمنٹ جب آئی تھی اس نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ معاملات تیہ کیے تھے کہ ہم دو محاظوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے انہوں کا دو محاظوں پر نہیں لڑ سکتے گورنمنٹ محاظوں پر بھی اور امران خان پہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا یہ گورنمنٹ آپ کر لیں ہم امران خان سے لڑ لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اور امران خان جانے اور آپ دوسرے لوگ ان سے نپٹیں گے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت اور فوج کے درمیان یہ معایدہ ہے کہ حکومت جو ہوگی اب وہ چلائیں گے حکومت ہی چلائے گی اور عمران خان کو کون ڈیل کرے گا وہ فوج ڈیل کرے گی جو عمران خان کی رہا میں ریکارٹیں آئیں گی وہ ساری کی ساری اب یہ صحافی اس طرح کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یا تو یہ ثبوت دکھائیں کہ یار یہ باتیں یہ ہمارے پاس مکمل طور پر ثبوت ہے یا یہ کہیں یہ ہمارا تجزیہ ہے ہمارا خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے تو یہ جس انداز میں اتنی مصدقہ باتیں کر دیتے ہیں یہ بھی بڑا معاملہ ہے پھر حمد میر صاحب نے جس طرح نام لے لے کر آپ کو پتا ہے کہ ہم ان کے گھر کی باتیں نکالیں گے جس پر میری بڑی ویڈیو بھی وائرل ہوئی میں نے ان کو بڑا لطاڑا تھا سوکن عامد میر کو کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کی فضول حرکیں فوج ہماری عزت ہے فوج ہے تو آج ہم ہیں اب شہباز شریف نے جو حرکت آپ کو پتا ہے جو آج بیان دیا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان پاکستان کو عراق اور لیبیا بنانا چاہتا ہے عمران خان ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے تصادم پھیلانا چاہتا ہے اور عمران خان سارا کچھ کر رہا ہے اور عمران خان دینے والے ہاتھ کو کاٹے نہیں یہ بلکل وہی محورہ تھا تاریخ میں ایک محورہ تھا ایک جملہ بولا تھا ملکہ وکٹوریا نے آسٹریہ کی ملکہ تھی جائے تو اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ جب پروٹیسٹ کر رہے تھے مہنگائی پر تو اس نے کہا یہ آٹا اگر مہنگا ہو گیا تو یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھا لیتے وہ جملہ تھا اور عمام نے اس کا وہ حال کیا پھر آپ تاریخ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کیا گیا تھا شہباز شریف نے بھی آتے ساتھ یہی جملہ کہا تھا کہ ہم تو بکاری ہیں ہمارے پاس کوئی چوائسز نہیں ہونے چاہیے ہمیں جو دے دے بھیق میں لے لیں ہم چھپ کر کے لے لیں وہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ پھر ان کے لیے وہ سنبھالنا مشکل ہوئی پھر انہوں نے دفعہ بلندر مارا کہ امریکہ جو وہ دینے والا ہاتھ ہے میں اسے کاٹنا یہ دیکھیں وہ انگریزی کا معاورہ ہے کہ don't bite the hand which feeds you تو انہوں نے وہ بات کر دی کہ امریکہ ہمیں دیتا ہے اللہ معاف کرے ہم مسلمان ہیں ہمارا تو ایمان اللہ کی ازاد دیتی ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں مجھے سمجھ سے باہر ہے میری عمران خان ٹھیک انہیں بالکل لطارتا ہے یقین کریں کہ نام رکھتا ہے انہیں صحیح رکھتا ہے بالکل ان کی سوچ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اب انہیں چونکہ عمران خان نے چونکہ سراجل دولا کے حوالے سے نام دیا میر جعفر کا تو انہوں نے کہا جی کہ سرنگا پٹم کی جو لڑائی ہارے تھے ٹیپو سلطان اس میں میر صادق تھا تو یہ عمران خان کو وہ کہا ہے اب مطلب یہ ویسے ہی تو کوڑ میں خام خواہ یہ وہ والا معاملہ انہوں نے چلانا شروع کر دی ہے کہ بات کا جواب بنا نہیں تو اس طرح لے گئے دوسرا بھی اتوار کو میاں والی میں عمران خان صاحب نے بات کی کہ اب میرا نام جو ہے عمران نیازی کے ساتھ پکارا جائے کیونکہ وہ میاں والی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے نیازی ٹرائب وہاں ایک بڑا مشہور و معروف علاقہ میرے سارے بڑے عزیز دوست نیازی آپ لوگ کے بھی اس طرح بڑے غیرت مند بڑے تگڑے لوگ تو وہاں میں عمران خان نے کہا جی کہ مجھے اب نیازی کے نام سے جو ہے نا آپ بلائے کریں عمران خان نہ کہا کریں یہ دو دار ٹھارہ میں عمران خان نے سرکولر کیبینٹ میں جاری کیا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ عمران خان کے طور پر لکھا جائے پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے تو آپ عمران خان لکھا کریں اور پھر اس کے بعد تمام تحریری اور تمام معاملات میں عمران خان لکھا جاتا تھا اور پوزیشن نے جس انداز میں عمران خان کو عمران نیازی عمران نیازی کہنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف وہ جرنل لیازی کی انیس سو اکتر کی آپ کو پتہ جنگ کا یہ جو معاملہ ہے جس کی تصویر بھی یہ لوگ اکثر شیئر کرتے ہیں کہ عمران حان کے وہ رشدار تھے تو وہ معاملہ جان بوجھ کر چھیڑتے ہیں اور فوج کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں اور پھر ایک دفعہ فوج کو بیچ میں جان لانے کے لیے کرتے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے ان کا اب یہ سارے معاملات ان کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اداروں کے خلاف جاتی ہیں ان کی باتیں یہ خود وہ لوگ ہیں جو تزہیق کرتے ہیں غیر مصدقہ بات کرتے ہیں حیطہ کامیز بات کرتے ہیں توہین کرتے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی صحافی ان کے ساتھ موجود تھے اسمہ شیرازی صاحبہ ان میں حامد امیر صاحب صفحہ اول سلیم صافی صاحب ہو گئے یہ جتنے بھی نجم سیٹھی جعوید چودری صاحب محمد مالک صاحب یہ تمام لوگ ان کی پوری ایک لسٹ ہے کہ جو نام لے لے کر اداروں کے اوپر اس طرح کی بات کرتے تھے آج یہ تمام کے تمام نہا دو کر ستی سویتری بن کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ ایسے ہو گئے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کی نہ ان کے خلاب بات کی اصل معاملہ صرف اور صرف فرد وائد عمران خان کا تھا تو اس کا بات کلیر ہوگی بات سامنے آگی کہ یہ لوگ عمران خان کے دشمن تھے ان کا معاملہ عمران خان کے ساتھ جو بھی اس وقت کھڑا ہوا یہ لوگ اس کے دشمن بن گئے اب یہی چیز آپ کے سامنے جو ہے سب کچھ کسٹل کلیر کر دیتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بغض جو ہے وہ صرف و صرف کیوں تھا یہی معاملات جو ٹویٹر پہ لوگ ہیں ان کے اور باقی جو سوشل میڈیا میں وہ بھی سارے اسی طرح ہیں کہ معنیس عمران خان ہوئے تو سارے معاملات ان کے ہر ایک کے ساتھ ٹھیک ہوگئے تو یہ ان کو اداروں سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے اچھا اسی معاملات کو آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم ہائی کورٹ کی بات کریں اسلام بہت ہائی کورٹ کی تو وہاں پر شیخ رشید احمد صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئے تھے کہ حنیف عباسی کو جو سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر اس کو عوضہ نہ دیں اب دیکھیں حنیف عباسی صاحب کے اوپر ماضی میں بھی بہت سارے ایسے کیسز رہے بہت سارے ایسے معاملات رہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خصوصی کس طرح من سکتے ہیں مشیر وزیراعظم کی جواب کا جو کردار ہے وہ ماضی ایسا ہے حنیف عباسی صاحب نے ابھی شیخ رشید کی وگ اتارنے کے لیے پچاس ہزار کا انام کا اعلان بھی کیا تو لوگوں نے کہا یہ ہوتا ہے ویژن تو یہ ہوتی ہے ٹیم کہ آپ کی ٹیم اگر وزیراعظم شہباز شریف کی یہ ٹیم ہے انہوں کا یہ ویژن ہے کہ وگ اتارنے والے کو پچاس ہزار انام مزد نبی میں جو توہین کر رہے ہیں وہ رانہ عابد شیریلی کے سارے سسرالی رشدار اور سب لوگ ابھی کافی سارے پکڑے گئے ہیں جن کو چھڑوانے کے لیے لندن میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ان کی ٹیم ہے یہ ان کا ویژن ہے یہاں پر لوگ بات کھل کر کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو انٹرسٹنگ بات جسٹس اتر من اللہ نے کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں شیخ رشید کو روشٹم پر بلا کے کیا آپ کو اعتماد ہے کہ ہماری عدالتیں جو آزاد فیصلے دے نہیں کیونکہ آپ لوگ جلسوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ عدالتیں رات کو بارہ بجے کھل جاتی ہیں آپ کو عدالتوں سے بارہ بجے ہم لوگ چوبیس گھنٹے اویلیبل ہیں اور ہم ہر عام اور خاص کے لیے اویلیبل ہیں تو خیر اس پر شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دیا کہ انہوں نے کہا ہم اعترام کرتے ہیں عدالتوں انہوں نے کہا عمران خان سے پوچھ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پر کیسز سننے کا دلچسپی نہیں تو پھر میں یہ کیسز ٹرانسفر کر دیتا ہوں کسی اور جاج کے پاس آپ وہاں لے جائیں اپنے کیسز خیر عدلیہ تو میرے حال میں وہی رہی گی بارہل اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں آپ کے پی ٹی آئی کی جو ممبران کو پکڑا گیا تھا تو رات کو گیرہ بجے عدالت لگا کر ہم نے وہ کیسز سنے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ کیا کہ حنیف عباسی کے خلاف شیخ رشید کی جو اپیل تھی وہ ریجیکٹ کر دیا البتہ تو یہ بارہل کوٹ ہے ان کو بہتر پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے فیصلوں پہ ہم آپ کو پتہ کر سکتے ہیں تو جب فیصلہ جب پورا تفصیل سے سامنے آئے کا پھر پتہ چلے گا اس وقت فارن انویسمنٹ ملک سے مکمل طور پر نکل رہی ہے ملک کی معاشی حالت بہت اپتر سے اپتر ہوتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ عراق اور لیبیا کی جو بھی شباشری بات کر رہے سے پتہ چل گیا ہے کہ عراق اور لیبیا کا معاملہ یہی ہوا تھا کہ سب سے پہلے وہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ تنازیات کھڑے کیے گئے داروں میں ورنہ عراق کی عبادی دیکھیں تیل کے زخائر دیکھیں لیبیا کی دیکھیں ہمارے پاس تو نہ تیل ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے ہاں جورینیم بلوچستان میں جو معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں لیکن ادارے مضبوط ہوں گے لوگ کٹھے ہوں گے تو یہ معاملات ہوں گے شہباشری فقط یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ملک میں کسی قسم کی انارکی ہو انتشار ہو تو انہیں چاہیے کہ ارلی الیکشن کرائیں عوام کے پاس جائیں جتنی جتنی وہ دیر کرتے جا رہے ہیں معیشت آپ کی اتنی خراب دن بدن ہوتی جائے گی تو ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا صرف یہی حل ہے آخر میں ابھی جو ایف آئی اے نے بہت سے آپ کو پتا ہے ایکس پیٹس جو پاکستانی اور سیز ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی جو حرکتیں کی آپ نے کوئی حکومت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تو پھر آپ کو جی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا انٹرپول سے گرفتار کیا جائے گا وہاں سے پکل کے لائے جائے گا آپ کے نام ایسیل میں ڈال دیا جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا تو یہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے ہیمن رائٹس والی بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے تو یہ کرنے چاہیے کوشش کریں اس طرح کے ہاں آپ کو کبھی بھی کسی بھی شخص کو ازادی اظہار رائے کے نام پر اپنی لیمٹ کو کروس نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر جو آپ کا بولنے کا حق آپ ضرور استعمال کریں لیکن تزہیق کرنا غیر مصدقہ باتیں کرنا کسی کی شخصیت کو کردار کو چھیڑنا ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے باقی ہم ازاد ملک میں پیدا ہوئے اور شاید عمران خان یہی تو لڑائی لڑا ہے یہی تو عمران خان کی لڑائی ہے کہ ہم ازادی اصل ازادی اصل ازادی یہی ہوتی ہے آپ کو بولنے کی ازادی ہے سب سے پہلے آپ کھل کر بات کر سکیں آپ اپنے خیالات کے اظہار کر سکیں جس طرح مغربی دنیا میں ہر جگہ پہ ہے آپ کھل کر بات کریں آپ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا موقف بیان کریں آپ کو کوئی کسی قسم خطرہ نہیں تو یہ سارے معاملات انہوں نے اس وقت جو جاری کی ہوئے ان پر بھی اب دیکھنا ہے کہ ہنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اگلی ویڈے تک اجازیں اللہ حافظ